سمر سٹارٹ ہوتے ہی ہم ہوم میکرز کی کچن لائف جو ہے وہ موسٹ کیرنگ اور موسٹ ریسپونسپل ہو جاتی ہے اپنی اور اپنی فیملی میمبرز کی ہیلتھ اور ویل بین کو لے کر تو جب تک کچھ ٹریکس اور پارٹیکلر ٹپس فالو نہ کیے جائیں تو یہ لوگ پر ساتھی تپتی گرمی کا مقابلہ کرنے ذرا مشکل ہو جاتا ہے جس میں ہمارے لیکوڈ کنزمچن سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں سو لیٹ اٹ سٹارٹ اٹ آج دیکھتے ہیں ہم کون سے ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں تو ہماری گھروں میں اس طرح کے وزنگ کارج ہوتے ہیں وہ آتے ہی رہتے ہیں ان کو ہم یوزلس سمجھ کے باہر پھینک دیتے ہیں لیکن آج کے بعد آپ نے ان کو نہیں پھینکنا ہے ان کا بہترین استعمال میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی ہارٹ کارٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو آپ نے لے لینا ہے اور اس کو آپ نے سینڈر سے کٹ کر لینا ہے سوئی کی مدد سے آپ نے اس کے اندر سراخ کر لینا ہے نورملی ایسے جیسے میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں بہت ایسی لیے ہو جائیں گے کوئی مشکل نہیں آئے گی آپ کو پیشت تو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے کہ ہم جو اپنے آرٹیفیشل جو ہوتی ہیں اس کو ویسے ہی رکھ دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں تو آج آپ اس کو ارگنائز کریں بہترین طریقہ ہے ان کاٹ کا استعمال بھی ہو جائے گا اور آپ کی جوڑی جو بکھری ہوئی نظر بھی نہیں آئے گی نیکس ہے ایک میرا اس طرح جو لیڈ ہوتے ہیں ہمارے ڈش واشر کے ہم اس کو استعمال نہیں کہتے ہیں اور نورملی پھینک دیتے ہیں تو آج اس کا ایک اور بہت ہی یونیکس ہے آپ کو استعمال بتانے جا رہی ہوں آپ نے کرنا کیا ہے کہ گرم نائف کی مدد سے آپ نے اس میں چھوٹے سراخ کر لینا ہے ایسے ہی جیسے میں آپ کو ویڈیو میں کر کے دکھا رہی ہوں تو اس کو آپ نے سراخ کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو سمپل ربر بین ہوتے ہیں اس کے اوپر اس طرح فکس کر لینا ہے جیسے یہ میں کر رہی ہوں پانچ ہی آپ اس کو اچھی طرح فکس کر لیں گے تو یہ بہت ہی بہترین سا اورگنیجر ہمارے پاس بن کے تیار ہوگی اس کا استعمال ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ ایسے ہی سوپ کنٹینڈر ہم اکثر ویسے ہی سوپ کو رکھ دیتے ہیں تو آپ اس کو بہترین سا چگاڑ ہے اس کو بنا کے اس طرح رکھیں گے تو آپ کی جو ہے وہ جگہ بھی گندی نہیں ہوگی اور آپ کا سوپ جنب وہ بلکل ایک ڈیسینٹ بے میں اورگنیجر اس کا بن کر تیار ہو جائے گا نیکس میرا ہیک یہ ہے کہ اس طرح کے جو یہ بیگ آتے ہیں ہمارے گر میں بھی آیا تھا اس کا سٹائلوں کا بیگ تھا اور یہ بہت ہی اس کا شخص مجھے اچھا لگا اس کا ایک بہترین سا اورگنیجر آپ کو بنا کے دکھانے لگی ہوں آپ نے کرنا ہے کہ نیچے سے اس کو اندر کی طرف فول کرنا ہے اور ایک نیچے سائٹ پہ آپ نے اس کے سٹائل لگا لینے دیکھیں کہ ہمارے پاس تین قسم کی پارٹیشن ہو گئی ہے اگر اس میں سے ایک اور ہم کٹ لگا لیں گے تو یہ چار باکسز بن جائیں گے اس طرح نیچے سائل لگا لینے اور دونوں سائٹ پہ لگا لینے اور یہ ایک بہت ہی بہترین سا اورگنیجر ہے جتنی چیزیں آپ چاہیں اس میں ایڈجسٹ کر کے رکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ اس کو ایزیلی ہینگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ایک سپیس کنزیومنگ ہمارا اورگنیجر بن کے تیار ہو گیا ہے تو ہمارا جو نیکس ایک میرا یہ ہے کہ جب ہی ہم چابلوں کو دم پہ رکھتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی ہلکی سی نمی آنی چاہیے کیونکہ نمی رہے گی اور ہلکی سی آنچ ہوگی تو وہ باپ بنے گی باپ کی برا سے ہی اس پہ اچھا سا دم آتا ہے تو جب ہم اس کو دم کو ہٹائیں گے تو ہمارے چابل بہت ہی کھلے کھلے سے اور نرم دیکھنے میں بھی بہت ہی ڈیلیگنٹ لنگیں گے تو آپ نے جب بھی نیکس ٹائم یہ چابلوں کو دم پہ رکھنا ہے تو ہلکی سی نمی اس میں رہنے دینے نہیں ہے اور پھر آپ نے اس کو دم پہ لگانا ہے اور پھر آپ اس کے زر دیکھیں گے نیکس ٹائم میرا اس طرح ریل کو لے کے ہوتا ہے کہ ہم اس کو نلکے والی ڈبے میں پھینک دیتے ہیں یہ آپس میں دھا کے جنب اولے جاتے ہیں اس کو آج ہم ارگنائز کیسے کر سکتے ہیں چند بسا چھوٹا سا ہے کہ آپ کے اس طرح سمپل ربر بین ہوتی ہیں یعنی ربر بین کو آپ نے اس کے اوپر ریل کے اوپر چرہا دینا ہے اس طرح اس کا دھاگا بھی نہیں ال جائے گا اور آپ کی نلکیں بھی جو ہیں وہ بھی آپس میں ال جائے گی نہیں ہے نا بہترین چھوٹا سا چگار تو نیکس ہیک میرا یہ ہے کہ اس طرح جب سمپل میں کافی برشش ہو جاتی ہیں ہمارے پاس تو ان کو فولڈنگ کرنا بھی ایک ٹف ٹاسک ہے اور ان کے لئے سپیس بنانا بھی ایک مشکل ٹاسک ہے تو آج اس کی بہترین سی چھوٹی سی میں فولڈنگ آپ کو بتاؤں گی آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس طرح اس طرح دونوں جو اس کے پیلو ہیں اس کو بھی آپ نے دونوں سائز پر اس طرح رکھ لینا ہے اس طرح یہ دیکھیں سینٹر میں سپیس بھی بن گئی ہے اور ایسی لی اس کی تیبی بن جائے گی یہ دیکھیں بہت ہی ڈیلیگنٹ لگ رہی ہے ویڈیو پسند آئے گئے تو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ